ماں باپ ہمیشہ جب شام کو بچہ اسکول سے آئے گا تو یہ پوچھیں کہ تم نے ہومورک کیا اگر ہومورک نہیں ملے گا تو بچوں کے ٹیچر سے جا کے ماں باپ لڑتے ہیں کہ ہومورک کیوں نہیں دیا یہ شام کو خالی بیٹھا تھا آج کی تاریخ میں جو اچھے ملک ہیں اب آپ لوگ برا مان جائیں گے مجھ سے کہ صاحب آپ ہندوستان کی برائی کر رہے ہیں میں بالکل برائی نہیں کر رہا میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں ایڈاپٹ کرنا ہے ان چیزوں کو کہ جو اچھی ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں سات سال میں پریمنری ایڈوکیشن شروع کی جاتی ہے اسکول کی انٹری سات سال پہ ہوتی ہے ہم بچے کو تین سال پہ ایڈمیٹ کر دیتے ہیں اسکول میں نو ہومورک پالیسی کوئی ہومورک نہیں دینا ہے آپ یہ بتائیے دسویں کلاس تک آپ نے پڑھا آپ کو کونسا لیسن یاد ہے آج دسویں کلاس کا دس سال کی عمر تک مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا اس وقت اتنا کرتا ہوں کہ مجھے انگریزی آ جائے مجھے سائنس کا بیسک نولیج آیا ہسٹری آ جائے ایک جنرل پرسپشن ڈیولپ ہونا چاہیے اور جنرل پرسپشن کلاس ٹین تک ڈیولپ ہوتا ہے الیونت وہ سال ہوتا ہے جہاں ہم ایک پرٹیکولر روچی اختیار کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ صاحب میں نے دسویں کلاس پاس کیا تھا تیس سال پہلے تیس سال پہلے کا مجھے کیا نولیج ہے تو کچھ یاد نہیں ہوگا کیا نولیج ہے بیس کا کچھ پتا نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ہومورک کو کم کرنا ہے بچوں کو کھیلنے کودنے میں شامل کرنا ہے فیل میں جانے بھیجنا ہے تب مینٹل ویل بیئنگ ہوگا فیزیکل ویل بیئنگ ہوگا تب سیکنڈری مینٹل ویل بیئنگ ہوگا